بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ان امہ نبی ہے دوستو یہ جو ویڈیو میں آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں گے یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں مگر اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس میں مشفرے دیں اپنے اور ہمارے اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں حضرت آدم علیہ السلام باہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ ہلائی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تذبیع اور تقبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادتگاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے اردگرد ملائکہ تواف کرتے تھے جواب آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے اردگرد تواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی عدا کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لئے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین کی تخلیق ہوئی تھی یعنی جس جگہ جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا جن میں کوہ لبنان کوہ تور کوہ جودی ہرا اور تور زیتہ شامل ہیں بنیاد بھر کر نشان کیلئے چاروں طرف کی دیوارے بھی اٹھا دی اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا تواب بھی کرتے رہے طوفان نو تک کعبہ اسی حالت میں رہا اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور کعبہ جس جگہ تھا وہاں ایک اوچہ ٹیلہ رہ گیا مگر لوگ برکت کے لیے پھر بھی وہاں آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا جب حضرت اسماعیل اور بیوی حاجرہ اس میدان میں آکر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی تب حضرت بیوی حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں کعبے کی تعمیر کرو اس کی تنشانی اس طرح فرمائی کہ ایک بازل کا ٹکڑا بھیجا گیا تھا کہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے حضرت جبراہیل علیہ السلام نے اس سائے کی حد میں نشان لگایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس نشان پر زمین اس حد تک کھو دی کہ آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ظاہر ہو گئی اور اس بنیاد پر کعبے کی عمارت بنانی شروع کی اس کی بلندی نوحات اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار تیتیس ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار بائیس ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک اکتیس ہاتھ رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک بیس ہاتھ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستثیل کی شکل میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک جگہ اور بنائی جو مثل خزانہ کی تھی کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر توفے تحائف وغیرہ آئے ہیں وہ اس میں رکھی جا سکیں اس کے بعد دو دروازے تھے ایک دروازہ داخل ہونے کا تھا اور ایک نکلنے کا اور کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارہ اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے اس عمارت میں تین پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں مثلا اس کی اچائی دھگنی کر دی گئی دروازوں کو دو کی وجہ ایک کر دیا اور اس کا رغبہ بھی کم کر دیا لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رغبے میں ہی تعمیر کیا گیا موسیقی